بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یاجوج ماجوج کے نام سے تو تقریباً ہر شخص ہی واقف ہے لیکن یاجوج ماجوج اصل میں کون ہیں؟ ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ اور وہ کہاں سے نکلیں گے؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج فی الحقیقت کون ہے؟ اور ان کا شجرہ نصب کیا ہے؟ تو دوستو یاد رہے کہ قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کے تذکرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دو افراد کی جنگی سربراہی میں ایک بڑا لشکر موجود ہوگا ان کی اصل حقیقت کے حوالے سے چند آحادیث بھی ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں یہ آحادیث ملاحظہ فرمائیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج بنی آدم سے ہیں اور اگر انہیں چھوڑا تو یہ لوگوں کی معیشت تباہ و برباد کر دیں گے اور ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی ایک ہزار یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے اور ان کے ساتھ تین اور اقوام بھی ہیں تعویل، تاریس اور منسک دوستو یہ حدیث حافظ ابن کسیر کے نزدیک ضعیف ہے لیکن اس میں ان کی عمر اور قبیلوں کا تذکرہ موجود ہے بعض علماء یاجوج موجود کو تواصلاً حضرت آدم کی اولاد قرار دیتے ہیں مگر ہوا سے نہیں اس زمن میں وہ قابل اہبار کا ایک کول بیان کرتے ہیں جس کو حافظ ابن کسیر نے انتہائی غریب اور اقلن و نقلن نقابل قبول کہا ہے یہ کول یہ ہے قابل اہبار فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو احتلام ہوا اور ان کا مادہ منویہ مٹی میں مل گیا اس پر انہیں افسوس ہوا اس مادہ سے یہ عجوج موجود پیدا ہوئے لہٰذا باپ کی طرف سے یہ انسانوں سے ہیں اور ماں کی طرف سے نہیں لیکن دوستو ابن کسیر اس کول پر شدید تنقید کرتے لکھتے ہیں یہ انتہائی غریب کول ہے نیز اس کے متعلق اقلن و نقلن بھی کوئی دلیل نہیں اور اس زمن میں اہل کتاب کی بیان کردہ روایات ناقابل اعتماد ہیں دوستو حافظ ابن حجر نے اس کول کا محاکمہ یوں کیا ہے کہ سلف میں سے ہم نے کابل آبار کی سوا کسی سے یہ نہیں پایا اور ایک مرفوع حدیث بھی اس بات کی تردید کرتی ہے جس میں مذکور ہے کہ یہ عجوج موجود نو کی اولاد سے ہیں اور نو تو ہوا کی اولاد تھے مذکورہ بالا کول سے یہ بات آیا ہوئی کہ عجوج موجود آدم کی اولاد اور نو الاسلام کی نسل سے تعلق رکھنے والی بشری مخلوق ہی ہیں دوستو یہ تھا تذکرہ اور علماء کی آرہ اس بارے میں کہ عجوج موجود اصل میں ہیں کون چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عجوج موجود کی کیفیت اور ان کی شکل کیسی ہے یقین صفات سے متصف مخلوق ہے ان کی تعداد کتنی ہے اور اس وقت کہاں ہیں ان کی مصروفیات کیا ہیں یہ تمام تر بحث انتہائی دلچسپ ہے لہٰذا آپ نے غور سے اس تذکرہ کو سامات کرنا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج موجود کی بعض ظاہری صفات کا تذکرہ حافظ ابن حجر نے بھی کیا ہے ان صفات میں یاجوج موجود کو تین اقسام کا بتایا گیا ہے جن میں ایک قسم لمبے کت کاٹ کے لوگوں کی جو سنوبر کے درخت کی مانت ہوں گے دوسری قسم چار ہاتھ مربع معلوم ہوتی ہے اور ایک ایسی کیفیت تو قسم کے ہوں گے جو اپنے جو اپنے کانوں کو اپنے نیچے بچھا کر اور دوسرے کان کو اوپر اوڑ کر سو جائیں گے نیز اس قسم کے متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ ان کا طول ایک یا دو بالشت ہوگا اور ان میں سب سے لمبا تین بالشت تک کا ہوگا مگر دوستو اس سب روایات ضعیف ہیں حافظ ابن کسیر نے ایسی باتوں کو خامخواہ کا تکلف اور بلا سنت قرار دے کر رد کر دیا ہے وہ انہایہ میں یوں لکھتے ہیں کہ جس نے بغیر علم کے ہی ایسی بات کہہ ڈالی اس نے خامخواہ تکلف کیا اور ایسی بات کہی جس کی کوئی دلیل نہیں بلکہ حدیث میں تو یہ وارد ہوا ہے کہ ان کا ہر شخص اپنی نسل کے ایک ہزار انسان دیکھے بغیر نہیں مرے گا کہ جن کے مقابلے کی سکت خود حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی نہ ہوگی اور یہ ان کی بد دعا سے مریں گے لہٰذا اتنی مضبوط قوم کا ایک یا دو بالشت ہونا اقلاً بائیدز قیاس ہے یاجوج موجود کس قدر شر اور فساد مچائیں گے ان کی طاقت اور قوت اتنی ہوگی کہ آنے واحد میں اس انسانی بستیوں کو پیوند خاک کر ڈالیں گے دوستو یہ تھا تذکرہ یاجوج موجود کی شکل و صورت کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں ان کی کیفیات اور ان کی مصروفیت کے بارے میں اور ان کی تعداد کے بارے میں روایات بھی آپ کو بتائیں گے تو دوستو یاد رہے کہ یاجوج موجود آج کل صد زلکرنین میں مسلسل سراخ کرنے اور اسے منہدم کرنے کی عمل میں مشغول و مصروف ہیں اس زمن میں چند آدیث صحیح ملاثہ فرمائیے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے سارا پانی پی جائیں گے لوگ کلا بند ہو جائیں گے تو وہ یاجوج موجود اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے اسی طرح حضرت نواز بن سمعان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ یاجوج موجود کو نکال دیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے ان کے اگلے افراد بہرہ تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی محصور ہو جائیں گے حتیٰ کہ بیل کا سر تمہارے موجودہ سو دیناروں سے زیادہ قیمتی ہوں گے پیارے دوستو اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور ہر ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے وہ ان لوگوں کے شہروں کو رونت ڈالیں گے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے جس پانی سے گزریں گے اسے پی جائیں گے پھر لوگ میرے پاس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر ڈالیں گے دوستو حدیث میں صد زلکرنین میں سوراخ ہونے کا بھی تذکرہ ہے جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عربوں کے لیے اس شر سے تباہی ہے جو قریب آ چکا ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے آپ نے اپنے انگوٹھے اور انگشت شہادت ملا کر اشارہ کیا جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم آدم علیہ السلام ارز کریں گے میں عطاعت کے لیے حاضر ہوں مستعید ہوں ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال لو حضرت آدم علیہ السلام ارز کریں گے اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک ہزار میں نو سو ننانوے اس کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو مدھوشی کے عالم میں دیکھو گے حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار دوزخی یا جوج و ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کی ایک چوتھائی ہوں گے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے ایک تہائی ہوگے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کے آدھے ہوگے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل پر ایک سیاہ بال یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے پیارے دوستو مذکورہ روایات کے مطابق اس حلاکت خیز توفان سے نجات جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملے گی اور اس کا تذکرہ ایک حدیث میں یوں آیا ہے حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر کے انہیں آنِ واحد میں ایک نفس کی موت کی طرح حلاک کر دیں گے پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے مگر زمین میں ہر جگہ ان کی سرانٹ اور بدبو پھیلی ہوگی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردن برابر چڑیوں جیسے پرندے بھیجیں گے جو انہیں وہاں لے جا کر پھینکیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو ہر مٹی اور خیمے والے گھر میں پہنچے گی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس طرح پاک کر دیں گے جس طرح کوئی حوز یا باغ ہو پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل ہوگا برکتیں نکال دوستو اسی روایت کے مطابق اس دن ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چلکے سے وہ سایہ حاصل کریں گے ایک گبن اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لئے کافی ہوگا حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کفالت کرے گا اور بکری کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہوگا سبحان اللہ دوستو اسی روایت میں مزید فرمایا کہ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ان کے باغلوں کے نیچے سے اثر کرتی ہوئی گزرے گی اور ہر مومن و مسلم کو فوت کر دے گی پھر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح باہم جھگڑیں گے اور بدکاریاں کریں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی پیارے دوستو یہ تھا تذکرہ یاجوج ماجوج کی مختلف کیفیات کا اور ان کی تعداد کے بارے میں بھی آپ نے احادیث ملازہ کی دوستو اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کہاں سے نکلیں گے اور کس جھیل کا پانی پی جائیں گے تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذلکرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں اب تک پانچ ایسی دواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا ان میں سے ایک دوار چین بھی ہے لیکن یہ عام مثالے سے بنی ہوئی ہے اس لیے یہ قیاس درست نہیں ہے یمن میں دوار مارب کے بارے میں بھی صد ذلکرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے لیکن یہ سلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی اس لیے یہ قیاس بھی زیادہ قوی نہیں ہے تیسرے نمبر پر کفکار میں دریائے خضر اور بحرِ اسوت کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے اس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذلکرنین کی دیوار ہے اس دیوار کو لوہے سے بنے ہونے کی وجہ سے کچھ حد تک احتمال ہو سکتا ہے یاد رہے کہ یاجوج ماجوج حضرت ذلکرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں جو قربے قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوب فتنہ پھیلائیں گے بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی خدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گی دوستو یوں یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا یہ حدیث پہلے بیان بھی ہو چکی ہے یاد رہے کہ بہر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا روایات کے مطابق یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا دوستو یہ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب سے پھینکے کے تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون آن لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمانوں کو بھی فتح کر لیا دوستو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بات ہوگا اور یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پر چلے جائیں جب تور پہاڑی پر غزا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جن کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے مسلمان جب تور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے تافن اٹھ رہا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ نو حصے ہیں اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی ہیں جہنم میں بھی ہر دس میں سے نو کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں بعض شیشم کی طرح لمبے بعض دولو ارز دونوں میں چار چار ہاتھ بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے ہیں اور دوسرے کو اوڑ لیتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک ایک بالشت کے ہیں بہت لمبے ان میں سے وہ ہیں جو تین بالشت کے ہیں ابن کسیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی دو قومیں ہیں دوستو جہاں تک قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کے تذکرے کا تعلق ہے تو اس کا تفصیلی ذکر اور ذلکرنین کے جانب سے دیوار کی تعمیر کا ذکر سورہ القحف میں ملتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ وہ ذلکرنین بادشاہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں یعنی پہالوں کے دنمیان پہنچا جن کے پیچھے اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی انہوں نے کہا اے ذلکرنین یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو رکھا ہے وہی بہتر ہے تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں تم لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاو حتیٰ کہ جب لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبہ لاؤ جو اس پر ڈال دوں پس نہ تو ان میں سے اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں سے کوئی سراخ کر سکتے تھے کہ یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے اس دن ہم انہیں آپس میں گڑ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے دوستو اسی طرح ان کا دوبارہ ظہور کی خبر سور الانبیاء میں بھی دی گئی ہیں ارشاد ہے یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا یعنی قیامت یاجوج ماجوج کے بعد جلد ہی آ جائے گی پیارے دوستو یہ تھے چند حقائق یاجوج ماجوج کے بارے میں جن کا تذکرہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے ہماری آج کس ویڈیو سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ باقی لوگ بھی ان حقائق کے بارے میں جان سکیں اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الف اللہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے آمین